تو جو تم بولتے ہو وہی ہو جاتا ہے سچ میں اتنی طاقت ہوتی ہے ویاپار میں، ویوہار میں، پریوار میں جو تم کہتے ہو وہی ہو جاتا ہے جرہاں سچ کا پہلن کر کے تو دیکھو تمہارے اوپر دنیاں وشواس کرے گی دنیا تمہاری دیوانی ہو جائے گی جرہاں ایک بار سچ بول کے تو دیکھو تمہاری ایک جبان پر، تمہارے ایک شد پر ہجاروں لاکھوں کروڑوں کھڑے ہو جائیں سچ میں اپار شکتی ہے ستی کی سکتی جرہاں پہچان کی تو دیکھو ستی پرتشتہ آیام، کریاپرا آشش ہے جو تم کہو گے وہی ہو جائے گا ایسی لوکوکتیاں آپ سنتے ہوگے کہ مہاتمہ جی کے پاس گئے مہاتمہ جی نے کہا کہ اس کی بیماری امیٹی جائے بولے اس کی بیماری امیٹی گے اس لیے بھارت کے لوگ جب بھی کسی سنتے کی پاس جاتے ہیں تو بھل مہاراج ایسا آشیروات دے دو دیکھو بھائی تمہارے کہنے سے دینے والی ایک آلک بات ہے جب وہ انتر سے کسی کو آشیروات دے دیتے ہیں وہ فلیبوت ہو جاتا ہے لیکن اس سنتے میں اس مہاپرش میں اس گرو میں ستے کا بھل ہونا چاہیے تب وہ جو کہیں گے وہی ہو جائے گا ایک بہت بڑی بات ہے مہاتمہ گاندھی نے ستے کے پیوک کیے جو کہاں بہت کچھ ہوا ہے سوامی دائنجے نے ستے کے پیوک کیے بھگوان مہاویر نے ستے کے پیوک کیے بہر شیویاس کہتے ہیں کہ دھارمی کو بھوائی تھی دھارمی کا بھوٹی یا کسی کو سنت مہاپرش ایک بار یہ سیت پر ہاتھ رکھ کر کے یا اس کو کھلے اپنے انتر سے وانے سے بول دے بس کہ بیٹا جاتے رہ کر لیاں ہیں تو دھارمی کھو جاتا دھارمی کھو جاتا ستے کی بہت بڑی شکتی ہے ذرا ایک بار پالن کر کے دیکھنا اپنے پرانائم کا تو بہت ابھیاس کیا ہے ان کا بھی ابھیاس کر کے دیکھنا ویسے جب تم پرانائم کرتے ہو دھیان کرتے ہو تب تمہاری کوئنسیس جھوٹ بولنے کے لیے تمہیں علاو نہیں کرتے تمہاری چیتنا تمہاری آتما اس بات کے لیے گواہی نہیں دیتے کہ تم جھوٹ بولو تم کسی کے ہنسا کرو تم اپنے آپ ہی نیر ویرہ بھاؤں میں جینے لگتے ہو تم سچ میں جینے لگتے ہو اہینسا ستی استی استی کا پھر مہرشی پتنجلی بتاتے ہیں استی اپرتشتھایا سرورتنو پستھانم جب تم من سے وچن سے کرم سے کسی کی چوری کرتے ہی نہیں کسی بھی چیز کی چوری نہیں نہ روپ کی نہ دھن کی نہ دولت کی نہ اشری کی نہ جمین کی نہ جان کی چوری کرنا ہی ہو بینا پوچھے کسی سے کسی کے ایک سوئی بینا اٹھانا اور یہ چھائی نہیں ہونا من میں لیکن آدمی دن بھر چوری کرتا رہا ہے آنکھوں سے چوری کرتا ہے سندر سا روپ دیکھا سندر سا گاڑی دیکھی سندر سا یوون دیکھا سندر سا پھل دیکھا سندر سا بنگلہ دیکھا یہ میرا ہونا چاہیے یہ چوری ہوگا ہے آنکھوں سے چوری ہوتی ہے ہاتھوں سے بھی چوری ہوتی ہے من سے بھی چوری ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے جبا ویسے من کے ہی لڈو کھا رہے ہیں من سے آنکھوں سے کسی بھی اندریہ سے من سے وچان سے کرم سے کسی کی چوری نہ کرنا تو پھر کیا ہوگا سرورتو پستھانم تمہارے لئے تمہیں وہ مل جائے گا جو تمہاری ضرورت ہے اس سے چاہتا مہرچے پتنجلی کی بات یہ تو جب تم پوری طرح سے استے کا پہلن کروگے تب تمہیں محسوس ہوگی جب ہم استے کا پہلن کرتے ہیں تو سرورتو پستھانم ساری دھرتی کے سارے وشو کے سبرتن تمہارے چڑھنوں میں اپستیت ہو جاتے ہیں پھر آگے بتاتے ہیں برم چڑھنے پرچشتھا یام ویرے لاب ہے من سے وچن سے کرم سے جب تم سیم اور سادہ چار میں جیون جینے لگتی ہو تو ویرے لاب ہے تمہارے بھیتر آپار بل شکتی پراکرم ارجہ سہاس آجاتا ہے پوج تیج آبھا آجاتی ہے جوتی لابن نے آجاتا ہے تمہارے بھیتر اتنا پار بل آجاتا ہے شریر میں بھی من میں بھی کہ پھر تم ایک یدھا بن کر کی جیون جیتے ہو تم اپاراجت رہتے ہو برم چرے پرتشتھا یام ویرے لاب ہے اشت پرکار کے مہتھون ہیں ان سے بچنا ہر پل سزگ رہنا من میں بھی واسنہ نہ اٹھے وانی بھی حسینہ بولنا جو واسنہ تمک ہو اور اندریہ سے بھی واسنہ میں آسکت نہ ہونا کچھ لوگ من ہی من واسنہ من ہی من بھوگ بس اس میں جیتے رہے ہیں کچھ وانی سے ہی پورتی کر لیتے ہیں واسنہ کی کچھ آنکھوں سے دیکھ کے ہی سندر روپ آدھی کو دیکھ کر کے ہی تکتے ہو جاتے ہیں یہ سب واسنہوں کی انیک روپ ہیں تم اچھی طرح سے سمجھتے ہو برمچررے پرتشتھا یا ویرے لاب ہے جب ان سب سے تمہارا من ہٹ جائے گا تو ویرے لاب ہے تمہاری شریر میں اپار بلائے گا تمہاری بھیتر سندریا آئے گا اوچ آئے گا دیکھو ہماری شریر کی اورجہ کا ایک انتشہ شاو ہوتا ہے ایک بہی شاو ہوتا ہے دو طرح سے کشن ہوتا ہے اورجہ کا جب اورجہ اندر کی اوربہتی ہے تو اس سے اچھے ہارمونس نکلتے ہیں اس سے تمہارے چیرے پر اوج تیز آبھا کانتی آتی ہے تمہاری جان کا ستر بڑھتا ہے تمہاری چیتنا کا ستر بڑھتا ہے تمہاری شکتی انت ہوتی ہے تمہارا اوج بڑھتا ہے اس لئے تم کہتے ہیں کپالبھاتی پرنیم سے تم اوج سوی تیز سی بنتے ہو برمچرے پرتشتھائیم ویرے لابھے اورجہ کو تم باہر بہاتے ہو اس سے وشہ بھوگ واسناؤں میں تمہارا آتمی سواس کمزور پڑھ جاتا ہے سری جرزریت ہو جاتا ہے اوج تیز کشن ہو جاتا ہے تمہارا مرتیو جلدی آتا ہے برمچرے پرتشتھائیم ویرے لابھے پھر کہتے ہیں اپری گرہ ستھائرے جنم کا تھنٹا سمبودھا اپری گرہ کا پالن کرنے سے تم پچھرے جنم میں کیا تھے یہ تمہیں پتہ لگ جاتا ہے پری گرہ کہتے ہیں چاروں طرف سے پدار تھوں کوئی کھٹے کرتے رہنا اور اپری گرہ کہتے ہیں ایشور نے جو کچھ تمہیں دیا اپنے شریر کے لیے سویم کے لیے جہدہ سکھ اور سکھ کے سادھنوں کا پریوگ نہ کر کے جو ویدھاتہ پرمشور نے تمہیں دیا ہے اس کو تم سمشتی کے کلان کے لیے پریوگ کرتے ہو یہ اپری گرہ من یہ دی تمہارا کام دو بستروں سے چل جاتا ہے تو چار نہیں رکھنا یہ دی تمہارا کام ایک جوڑی جوتے پہن کر کے چل جاتا ہے تو دس جوڑی اکھٹی نہیں کرنا تمہارا کام یہ دی ایک ساڑی پہننے سے چل جاتا ہے تو بیس پچاس ساریاں کیوں اکھٹی کرنا آدمی پریگرہ کیے جا رہا ہے یہ دی دو بار کھانے سے کام چل جاتا ہے تو دس بار کیوں کھانا پریگرہ مت کرو پدارتھوں کا دھن کا آدمی اپنے نام سے اتنا جوڑے جا رہا ہے اس معاملے میں سائد پشم کے لوگ کچھ اچھے ہیں ہندوستانی لوگ جوڑتے رہتے ہیں کنجوس پوری جندگی بھر مایا اکھٹی کرتے رہتے ہیں نہ خود بھوگتے ہیں نہ کسی کو بھوگنے دیتے ہیں تین گتیاں ہوتی ہیں دھن کی دان بھوگ اور ناش دھن کی سب سے پہلی سد گتی جہاں آبھاو ہے جہاں پیڑا ہے جہاں درد ہے جہاں آوشکت ہے وہاں اس میں اس دھن کا اپیوگ کرو یہ سب سے اچھا سد اپیوگ دھن کا کیونکہ جو تم بھوگتے ہو ختم ہو جاتا ہے اس کا اپنے نام دکھ ملتا ہے اور جو تم دوسروں کی سکھ کے لئے پیوگ کرتے ہو وہاں امر ہو جاتا ہے اور اس سے دوسروں کو سکھ ملتا ہے اور تمہیں دکھ نہیں بلتا اس کا اپنے نام سکھ ہوتا ہے دان کرنا سد اپیوگ کرنا دھن کا سکھشا میں سواستے میں چکتسا میں جہاں جہاں آبھاو ہو پیڑا ہو باڑ گرست علاقوں میں جہاں لوگ بے گھر ہو گئے ان کو گھر بنانے میں جہاں بچے انات ہو ان کے پالن پوشن میں تم خرچ کرنا دان بھوگ پھر اپنے اور اپنے پریوار جنوں کی اوپر تم خرچ کرنا یہ دیئے دونوں کم نہیں کروگے تو پھر ناشی ناس ہے ساتھ پیڑھی کا سامانی کھٹا کر لیتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کے لئے کچھ کھٹا نہیں کیا تھا لیکن وہ کہتا ہے تم اگلی ساتھ پیڑھیوں کے لئے کھٹا کر کے جاؤں آپ آری گرہ کا پیلن کرو پھر تمہیں جیون کے رہ سے بھی دیتا ہوں گے تم پور جنم میں کیا تھے اس جنم میں کیا ہو اور اگلے جنم میں کیا ہوگے یہ تمہاری چت میں تمہاری چیتنا میں تمہاری آتما میں اپنے آپ ہی طرح ہے ایک بار ایسا کر کے دیکھو پھر بہرسی پتنجلی نیموں کا پھل بتا کر کے نیموں کا پھل بتاتے ہیں سوچ سنتو ستا پس سوادھیا اشرب ندھانا نے نیم ہے یہ پانچ نیم ہیں جن کا ہمارے ویقتک جیون سے جہاں دہ گہرہ سممند ہیں تو کیا کہتے ہیں مہرشو پتنجلی سوچا تسوانگ جگو سا پرائی رسن سا گھے سوچ سوچتا ادھرگا تران شدھینتی منہ ستین شدھیتی ویدیات اپو بھیام بھوتا آتما بدھر جانے نشدھیتی مہرشو منوں کہتے ہیں سوچ تن کی ستھی تن کی سوچتا جل سے من کی سوچتا ستے سے ادھرگا ترانی ستین منہ ستین ستین ویدیات اپو بھیام بھوتا آتما ویدیات اپو بھیام ویدیات اور تب کی امیل سے آتما کی ستھی اور بدھر جانے نشدھیتی بدھر کی شدھی جان سے ہوتی ہے یہ پون سوچتا تن کی سچیتا من کی سچیتا وانی کو سچیتا ووہار کی سچیتا عرط کی سچیتا رشوت کا اپراد کا پاپ کا پیسہ تمہارے گھر میں آتا ہے عرط کی افراشتیتا محرشمنوں کہتے ہیں سبھی سچیتاؤں میں سب سے بڑی سچیتا ہے عرط کی سچیتا کیسا دھن تمہاری پریوار میں آرہا ہے شراب کے ٹھیکی چلا کر کے شراب کی پھیٹیاں چلا کر کے تماغھوں کی پھیکٹیاں چلا کر کے تماغھوں کا بزنس ویاپار کر کے ایسے لوگوں کے ساتھ میں ویاپار کر کے جس سے منوشے کا احیط ہوتا ہو بھرشتہ چارہ پرات کا پیسہ تمہارے گھر میں آتا ہو رشت کا پیسہ تمہارے گھر میں آتا ہو دوسروں کو کشٹ اور پیڑا دے کر جو پیسہ تمہارے گھر میں آتا ہو جو کھون پسینے کی کمائی نہیں ہوتی وہ تمہیں برباد کرتی ہے تمہارے بچوں کو برباد کرتی ہے گھر میں روگ ویادیاں اس سے پیدا ہو جاتی ہیں اور رشوت کے پیسے سے گھر میں پھر اپنگ سنتانے پیدا ہوتی ہیں اکال موت کی گراس ہو جاتے ہیں تمہارے پریوار جل پیڑھیا ہی نشٹ ہو جائیں جن کے گھر میں اپراد کا پیسہ آتا ہے پاپ کا پیسہ آتا ہے شراب کا پیسہ آتا ہے تمہاکو کا پیسہ آتا ہے رشوت کا پیسہ آتا ہے ان کے ساتھ پیڑھی کے آگے کل ہی نہیں چاہتے سوچتا تن کی من کی وانی کے ویوہار کی ارث کی دھن کی سوچتا ہوگی تو کیا ہوگا مہرش پتنجری کہہ رہے سوچا تسوانگ جو گپسا ہے تن کی سوچتا ہونے سے تم سب سے سام تک شریر کو سنان کراتے ہو ساف کرتے رہتے ہو لیکن پوری شریر سے کیا نہیں کرتا دیکھو اس شریر یہ شریر جس بیج سے پیدا ہوتا ہے وہ درگند میں ہوتا ہے جس ستھان میں پیدا ہوتا ہے باقی پیٹ میں وہیں چار اور درگند سے ہی بھنا رہتا ہے جب پیدا ہوتا ہے تب بھی تم دیکھتے ہو چاروں طرف ایک جلی لگی رہتی ہے ملکی نیس اندنات جب دیہ کا انتہ ہو جاتا ہے تب اتنوں سڑتا ہے کہ کچھ گھنٹوں کے بعد سے اس میں سے درگند آنے لگتا ہے اور پرتی پلیس کو ساف کرنا پڑتا ہے صبح سے سام تک دو دوبار سنان کرنا پڑتا ہے اس کے بعد بھی مک سے درگند ناک سے درگند کان سے درگند روم روم سے درگند پوری شریر سے درگند نہیں کرتا رہتا ہے لیکن آدمی اسی سری سے اتنا محق کرنے لگ جاتا ہے اور موہ کس سے کرتا ہے جس موہ سے درگند آتا ہے اس موہ سے موہ لگاتا ہے جس چمڑی کے اوپر پسینہ آتا رہتا ہے بہت درگند نکلتا رہتا ہے اسی کو بس وہ چمڑ کرتا رہتا ہے بولتا میں سکھی ہو رہا ہوں میں سکھ لے رہا ہوں مرمتر کے اس تھانے سے آدمی پیتی کرتا ہے جندگی بیٹ گئی بھوگ بھوگتے بھوگتے ترشنا اور بڑھتی گئی ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن نہ رسنا کی ترشنا مٹی نہ آنکھوں کی ترشنا مٹی نہ شبدوں کی ترشنا مٹی کانوں کی ترشنا مٹی جو جو بوڑھے ہوتے گئی ترشنا اور بڑھتی گئی بلوتی ہوتی گئی جیسے اگنے میں گھی ڈالتے ہیں اور وہ اور دھدکنے لگتی ہے ایسے آدمی جتنا واسنہ سکت ہوتا جاتا ہے اتنے ہی زیادہ اور واسنے اس کے بڑھکتے رہتی ہیں اس لیے بھوگوں کے اگنے میں نتا